ایسی کو اسمہ کرنا میں پریس کے سبھی بندوں کو بی ایسیف کی طرف سے نئے سال کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور نئے سال میں یہ پہلا اچھا سیزر ہوا ہے آج صبح ہی پیٹرولنگ کے دوران ایک آئی بی کیس بلکل پاس میں بیگ کی ریکوری ہوئی جس کے اوپر پاکستان کی مارکنگ ہے اور اس کا سرچ کرنے کے بعد میں آمس امنیشن کی ریکوری ہوئی پیچھلے کچھ دن سے کافی انپوٹس ہمارے پاس تھے کہ سیما پار سے کوشش کی جاری ہے گسپیٹ کی یا آمس امنیشن کی سپلائی کی اور ٹروپس کو اسی ستر پر ہم نے ایلٹ پر رکھا ہوا تھا اور سبھی کمانڈرز اور ٹروپس بورڈر پر بلکل تینات نگاہیں گڑا کر ڈیوٹی کر رہے تھے اور جو کوشش شاید رہی ہوگی کہ اس کو سیما پار کر کے فینسنگ کروز کر کے پیچھے لے جائے تو تیناتی کو دیکھتے ہوئے اور ایلٹ نس کو دیکھتے ہوئے شاید وہ اپنے منصوبے میں سفل نہیں ہو پائے اور کیونکہ اسی رات کو ایک گسپیٹیوں کو بھی بی ایس ایف نے مار گرائے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کارن سے وہ بیگ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگے ہوں گے اور ابھی 26 انوری نزدیک ہے گھنٹ انتر دیوست تو اس کے موقع پر بھی یہ کافی ایکٹیوٹی بڑھی ہوئی ہیں اور اسی کڑی میں ہمارا انمان ہے کہ یہ بھی پریاس سیما پار سے ہوا ہے اور میں اپنے بی ایس ایف کے کمانڈرز اور جوانوں کو بہت بہت دیتا ہوں یہ پوری الیٹنیس اور مستہدی سے ڈیوٹی کرتے ہوئے یہ بہت اچھی ریکوری کی ہے میں پسلک کچھ دنوں سے انپوٹ سمیں مل رہے تھے کہ پاکستان کی طرف ہلچل ہے کچھ گروپس میں تین چار جگہ پر میرٹنٹس کی حرکت دیکھی گئی ہے اور ان کا پریاس ہے کہ کسی طرح سے گسپیٹ کی جائے تو یہ پسلے قریب پندرہ دن سے یا اس سے کچھ پہلے سے انپوٹس ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے تھے اور اسی ساب سے ہم نے تیناتی بڑھائی ہوئی تھی بورڈر کے اوپر نفری بھی بڑھائی ہوئی تھی ہمارا جو اپنا سیویل سسٹم ہے ایکوپمنٹ ہے اس کو بھی پورا تینات کیا ہوا تھا اور یہی کارن ہے کہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائے ملٹنٹس اور سامان چھوڑ کر ان کو جات بھاگنا پڑا دیکھئے یہ جو کیاس لگانا ہے اتنا کچھ خاص مشکل نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی جو ہمارے بڑے ٹیوہار ہوتے ہیں جیسے گنترنتر دیو سے سرطنتر تردیو سے یا اور کوئی بڑے اوکیزن ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے پریاس رہا ہے کہ ان کو دسٹرپٹ کرنے کی کوشش کی جائے یا بادھا پہنچانے کوشش کی جائے تو اگر ہم آنکلن کریں تو اس نتیجے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی کڑی میں ایک حصہ تھا سپیسیفک نمبر تو بتانا سمباب نہیں ہے لیکن ہمیں جو انپوٹ تھے قریب تین چار گروپ کے انپوٹ تھے الگ الگ جگہ پہ کہ وہ پریاسرت ہیں اور جو کوہرے کے سیچویشن ہے یا ستھیتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے سے ہی اپنی تیناتی میں وہ چیزیاں شامل کیوئی تھی کہ اگر اس طرح کا پریاس ہوتا ہے تو ہم جرور وفل کریں گے اور یہ رات کی بیتی گھٹنا اور یہ دونوں گھٹنا بتاتی ہیں کہ انہوں نے دو پریاس کیے اور دونوں کے دونوں وفل ایک ہی رات میں ہم نے کیے ہیں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو level of ہلنٹنرز ہے ٹروپس کا وہ کتنا اچھا ہے کیوں پر فائر سیز فائر ہے ابھی دونوں طرف سے فائرنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس پرکار کی گھٹنا ہے تو لگاتار جاری رہی ہیں اور اس میں سیز فائر تھا تب بھی کوئی گراؤٹ نہیں تھی جیدہ جب سیز فائر نہیں تھا تب بھی کوئی گراؤٹ جیدہ نہیں تھی تو یہ پریاس تو ستت پاکستان کی طرف سے چلتا رہا ہے موسیقی